بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی چیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو امید ہے آپ صاحب خرید سے ہوں گے وَت تینِ وَالزَيْتُون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی تو دوستو انجیر اور زیتون میں لازمی ایسی خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے صحت اور طاقت بھی آصل کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے علاج بھی کیا جا سکتا ہے انجیر کے روزانہ استعمال سے نوے فیصد بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی انجیر کی خوبیاں انجیر غزائیت سے برپور پھل ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا غزائیت پائی جاتی ہے اگر آپ منرلز کو دیکھیں تو اس میں کاپر پایا جاتا ہے میگنیز پایا جاتا ہے پوٹاشیم پایا جاتا ہے میگنیشیم پایا جاتا ہے کیلشیم پایا جاتا ہے آئرن پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں فاسفوروس زنک اور سلینیم بھی پایا جاتا ہے اگر اس میں ویٹامنز کو دیکھا جائے تو اس میں بی سکس بی فائیو بی ون بی ٹو بی تھری بی نائن اور کے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں پانی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے سیونٹی نائن پوائنٹ ون ون گرام پروٹینز اس میں پوائنٹ سیون فائیو گرام فیٹ اس میں پوائنٹ 3 گرام کاربو ہائیڈریٹس نائنٹین پوائنٹ ون ایٹ گرام اور ڈائیٹری فائیبر 2.9 گرام اور شگر 16.26 گرام اس میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کیلوریز میں سیونٹی فور کیلوریز اس میں پائی جاتی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ انجیر سے ہمارے جسم کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں نمبر ایک خون کی کمی کو دور کرتی ہے نمبر دو انجیر گیس اور بدحضمی کو دور کرتی ہے نمبر تین دائمی قبض اور بواسیر کو ختم کرتی ہے نمبر چار گردوں کو صاف کرتی ہے اور مسانے اور پتے کی پتھری کو خارج کرتی ہے نمبر پانچ جسم سے خارش پھوڑے پھنسی اور خون کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو دور کرتی ہے نمبر چھے کینسر سے بچاتی ہے بلخصوص چھاتی کے کینسر سے یہ محفوظ کرتی ہے نمبر ساتھ دل کے آرزے سے بچاتی ہے نمبر آٹھ انجیر کولیسٹرول کو کم کرتی ہے نمبر نو شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے نمبر داس ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے نمبر گیارہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور ہڈیوں کا درد بلخصوص جھوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے نمبر بارہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت ہے جسم کو فربا اور سڑول بناتی ہے نمبر تیرہ چیرے کو سرخ و سفید رنگت اتا کرتی ہے نمبر چودہ نظام انہیزام کو بہتر بناتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا اگر میہدہ اور ڈائیجیسٹس سسٹم ٹھیک ہے تو انسان کا سب کچھ ٹھیک ہے نمبر پندرہ انجیر کو آپ وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نمبر سولہ جسمانی کمزوری دماغی کمزوری اور مردانہ کمزوری کے لیے بھی انجیر بہت ہی زیادہ مفید ہے نمبر سترہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے نمبر اٹھارہ جلد اور بالوں کی حفاظت کرتی ہے جلد کو خوبصورت بناتی ہے بالوں کو مضبوط اور صحت مات بناتی ہے نمبر انیس گلے کی خراش اور سوجن اور درد کے لیے بہت ہی بہتری نسخہ ہے نمبر بیس آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے آنکھوں کے پتلے جو ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے اور نظر کو کمزور ہونے سے بچاتی ہے تو اب آپ کو بتاتا ہوں انجیر کو کھانے کا یا استعمال کرنے کا طریقہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ انجیر کے دو سے تین دانے لیں اور ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اس میں یہ تین دانے بگو دیں اور رات کو رکھ دیں صبح اٹھ کر نہار مو انجیر کو کھا لیں اور جس پانی میں بگویا تھا اس کو پی لیں اس طریقے سے استعمال کرنے سے ڈائیجسٹس سسٹم یعنی نظام انہزام یا حازمے کا نظام درست ہوتا ہے اور خون کی صفائی ہوتی ہے گیس اور بدحزمی ٹھیک ہوتی ہے قبض اور بواسیر کو ختم کرتی ہے گردوں کی صفائی کرتی ہے مسانہ اور پتے کی پتھری کو خارج کرتی ہے اور جسم سے خارج پھوڑے پھنسی وغیرہ اس کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہے دوسرا طریقہ انجیر کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ ایک ساپ ساپ برطن لے لیں اور اس میں انجیر ڈال لیں جتنی اس میں کیپیسٹی ہے اور اتنی انجیر ڈال لیں اور اوپر سے زیتون کا تیل اس میں ڈال دیں اور اس کو رکھ دیں بگو کر اور حسب ضرورت تین دانے صبح نہارمو یا دن کو یا شام کو یا دو ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ قرآن پاک میں انجیر اور زیتون کا ایک ہی جگہ پہ ذکر آیا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ ان دونوں جو ہیں چیزیں ان کو ملا کر کھانے سے بے پناہ فائد ہیں تو اس طرح دوستو کھانے سے کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اس طرح استعمال کرنے سے ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے پتلے اور دبلے لوگ جو ہیں وہ وزن گین کریں گے اور صحت ماند اور طاقتوار ہو جائیں گے مردانہ کمزوری کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ذہن کی مضبوطی کے لیے دھل کی مضبوطی کے لیے یہ طریقہ ہے چہرے کی رنگت سفید اور سرخ ہو جاتی ہے اور آپ خوبصورت دکھنے لگتے ہیں تیسرا طریقہ اس کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ دو سے تین دانیں انجیر کے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال لیں بھگو کر رکھتے اور صبح اٹھ کر ان انجیر کے دانوں کو کھانے کے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ اوپر سے پی لیں اگر گرمیاں ہیں تو بے شک نارمل ہو سردیاں ہیں تو اس کو تھوڑا گرم کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اور خون پیدا ہوتا ہے جسم سے اطماند اور خوبصورت ہوتا ہے جلد اچھی ہوتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں اور آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اب دوستو اس کے متوقع نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں چونکہ انجیر میں فائبر زیادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انجیر کا استعمال زیادہ استعمال ضرورت سے زیادہ استعمال میدے کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور گیس اور مروڑ میدے میں پڑ سکتے ہیں دوسرا چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے اس کا بے درہ استعمال یا بہت زیادہ استعمال جگر اور آنٹوں کے لئے بھی تھوڑا نقصان دے ہو سکتا ہے اور اس کے زیادہ استعمال سے الرجی ہونے کا بھی خدشہ ہے اس کا بہت زیادہ استعمال گردوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے اور وہ خواتین جو پریگنٹ ہوں وہ جو ہے اس کا استعمال کرنے میں بہت زیادہ پریز کریں اگر تازہ انجیر دستیاب ہو تو اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں اگر ڈرائی انجیر ہو چونکہ اس کو خوش کر کے استعمال کیا جاتا ہے یا سیف کیا جاتا ہے اس لئے اس میں سے پانی کافی مقدار میں نکل جاتا ہے اس لئے بھگونے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو پانی کی کمی تھی وہ اس میں دوبارہ پوری ہو جائے بھگونے سے اس میں پانی جو ہے اپنی مقدار میں پورا ہو جاتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ آج لاتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ